بسم اللہ الرحمن الرحیم مسجد کوبہ کے باہر دین اسلام کی پہلی مسجد مسجد کوبہ کوبہ ایک گاؤں تھا تو اس گاؤں کے نام پر مسجد کوبہ رکھی گئی مسجد کوبہ مسجد نبوی علیہ صاحبہ السلام سے تقریباً تین کلومیٹر جنوب مغرب میں واقع ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ہفتے کو کبھی پیدل اور کبھی سواری پر یہاں پر تشریف لاتے اور اس مسجد کو رونک بخشتے اور یہاں کے رہنے والوں کے دل جوئی کا سامان کرتے نبی پاک علیہ الصلاة والسلام کا فرمان ہے کہ جو کوئی گھر سے وضو کر کے نکلا اور یہاں پر دو گانا یعنی دو رکعت نماز پڑھی تو اسے ایک عمرے کا ثواب ہے ایک اور حدیث میں ہے کہ جس نے یہاں پر دو رکعت نماز پڑھی اسے عمرے کا ثواب ہے ظاہرین یہاں پر آتے ہیں مسجد کوبہ میں احرام کے بغیر دو رکعت پڑھتے ہیں اور عمرے کا ثواب پڑھتے ہیں اتنی پیاری نبی پاک علیہ الصلاة والسلام نے یہاں مدینہ مدینہ میں تو ہی برکت ہی برکت تو مدینہ منورہ کی ایک اور برکت مسجد کوبہ ہے جہاں پر ظاہرین آتے ہیں اور دو رکعت نماز پڑھ کے عمرے کا ثواب حاصل کرتے ہیں اور سرکار علیہ الصلاة والسلام کی سنت پر ہفتے آلے دن لوگ پیدل بھی آتے ہیں پیدل اگر آپ یہاں مسجد نبی سے سفر کریں گے یا جہاں پر لوگوں کی ظاہرین کی رہائش ہوتی ہے وہاں سے اگر آپ سفر کریں تو تقریباً چالیس سے پچاس منٹ میں آپ پیدل بھی مسجد کوبہ تشریف لاسکتے ہیں ورنہ گاڑی میں تو آپ پانچ سے سات منٹ میں انشاءاللہ پہنچی جائیں گے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مدینے میں بار بار حاضری کا شرف بخشے اور مسجد کوبہ میں آپ کا آنا مقدر کرے آمین بجائن نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم